ٹرکی کتنا طاقتور ہے۔ اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ٹرکی ہی ہے۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں دیکھنے میں آئی جب امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تو ٹرکی نے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ لیے۔ ٹرکی کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ آخر ٹرک قوم کی طاقت کیا ہے اور ٹرکی کتنا طاقتور ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ٹرکی کا رکبہ پاکستان سے کم ہے اس رکبے میں موجود پانی اور آبادی بھی پاکستان سے تھوڑی ہے لیکن اس کے باوجود ٹرکی کی سب سے بڑی قوت اس کا جغرافیہ ہی ہے۔ وہ یوں کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقعہ ہونے کی وجہ سے ٹرکی دونوں بریازموں کا دروازہ بن چکا ہے۔ اس جغرافیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ امریکہ اور روس دونوں چاہتے ہیں کہ ٹرکی ان کے کیمپ میں رہے اور ٹرکی اپنی اس اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہی جغرافیہ ترکی کی کمزوری بھی ہے کیونکہ ہر سال ایشیا سے یورپ جانے کی خواہش مند لاکھوں لوگوں کا ایک سہلاب ترکی میں آ جاتا ہے جو ترکی کے لیے ایک بڑا معاشی چیلنج کھڑا کر دیتا ہے۔ یورپ سمجھتا ہے کہ ٹرکی ایسے تارکین وطن کو روکے گا جبکہ ٹرکی کے لیے انہیں روکنا، اپنے ملک میں ٹھہرانا یا واپس بھیجنا تینوں کام ہی درد سر بن جاتے ہیں۔ دوہزار پندرہ میں ایلان کردی کی ٹرک ساحل سے ملنے والی لاش نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ٹرکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے لیکن اس کا جغرافیہ ہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیونکہ یورپی یونین کے شہری بغیر ویزے کے سارے یورپ میں گھوم سکتے ہیں۔ اگر ترکی یورپی یونین کا رکن بنتا ہے تو ہر سال ایشیا سے آنے والے لاکھوں تارکین وطن بھی با آسانی یورپ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ترکی کی سر توڑ کوشش کے باوجود یورپی یونین اسے اپنا رکن بنانے سے انکاری ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھیں تو ترکی 863 ارب ڈالر جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی سترویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ ترک معاشیت میں سیاحت ریڑ کی ہڈی کی حسیت رکھتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے ستر لاکھ سیاہ یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں گاڑیوں، الیکٹرونکس اور ٹیکسٹائل کی سنت نے بھی بہت ترقی کی ہے۔ فوجی میدان میں ترکی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ترکی دنیا کی آٹھویں بڑی فوجی طاقت ہے جبکہ پاکستان تیرویں، بھارت چوتھی اور چین تیسری بڑی فوجی طاقت ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی ملک ترکی کے فوجی مفادات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اسے مغربی فوجی اتحاد نیٹو سے بھی جنگ کرنا پڑے گی۔ نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج ترکی کی ہی ہے۔ جس کی تعداد چار لاکھ دس ہزار ہے۔ ترکی کے پاس ایک ہزار اٹھارہ لڑاکہ تیارے ہیں۔ ترکی امریکہ کے تعاون سے ایف سکسٹین منفیکچر بھی کرتا ہے۔ جبکہ نیٹو کا رکن ہونے کے ناتے اسے ریڈار کی نظروں سے بچ کر اڑنے والے امریکی ایف تھرٹی فائیو تیارے بھی ملیں گے۔ لیکن اس کے لیے امریکہ ترکی تعلقات میں آئی خرابی کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ امریکی دباؤ کے باوجود ترکی نیٹو کا واحد رکن ملک ہے جو روس سے جدید نیزائل ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے۔ ترکی کو اپنے جغرافی اور اسلامی ممالک میں اہمیت کی وجہ سے وسیع سیاسی قوت بھی حاصل ہے۔ جب امریکہ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسلامی ممالک کا اجلاس بلا کر بیت المقدس کو فلسطین کا دار الحکومت قرار دے دیا۔ ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے۔ تاہم جدید فوج اور معاشی طاقت کے باوجود ترکی تیزی سے مسائل کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ جن میں دو مسائل بہت بڑے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ترکی کی کرد اقلیت نے آزادی کی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ان کردوں نے اب ترکی کی سرحد کے ساتھ شام اور عراق میں بھی اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔ ترکی نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق میں بھی اس کی فوج داخل ہو چکی ہے۔ اسی فوجی مداخلت کی وجہ سے ترکی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی کا دوسرا بڑا مسئلہ یورپی یونین اور امریکہ سے خراب تعلقات ہیں۔ یورپی یونین کو کردوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کاروائیوں پر ترکی سے شکایت ہے۔ لیکن امریکہ سے ترکی کے اختلافات کی وجہ زیادہ سنگی نویت کی ہے۔ دوہزار سولہ میں جب ترک عوام نے فوجی بغاوت کو ناکام بنایا تو اس سازش کا الزام ترکی نے فتحاللہ گولن پر لگایا تھا۔ فتحاللہ گولن اس وقت امریکہ میں بیٹھے تھے۔ ترکی کے مطالبے کے باوجود امریکہ نے فتحاللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ الزام بھی سامنے آیا کہ ترکی میں امریکی فضائی اردہ بھی فوجی بغاوت میں استعمال ہوا ہے۔ ان واقعات کے بعد ترکی نے امریکی کیمپ سے ہٹ کر روس سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیئے۔ ان بڑے مسائل کے علاوہ ترکی کا اپنے ہمسایہ ملک یونان سے بھی جزیرہ قبرس یعنی سائپرس کے معاملے پر تنازہ چل رہا ہے۔ ترکی نے یونان کو شکست دے کر سائپرس کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم دنیا یہ قبضہ تسلیم نہیں کرتی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی تیزی سے روس اور ایران کے قریب ہو رہا ہے۔ پاکستان اور قطر سے بھی اس کے بہترین تعلقات ہیں۔ تاہم شام، عراق، اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ سے اس کے تعلقات کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو ترکی اپنی بہترین جغرافیائی پوزیشن، معاشی ترقی، نیٹو کی رکنیت اور فوجی طاقت کی وجہ سے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے۔ تاہم کردوں کی بغاوت، امریکہ اور یورپ سے مسلسل کشیدہ تعلقات اور ہمسایہ ممالک کی بگڑتی صورتحال نے ترکی کے لیے بڑے چیلنج بیدا کر دیئے ہیں۔ دیکھو سنو جانو پہ ہم آپ کو دنیا کے بڑے ممالک کی طاقت اور ان کی کمزوریوں سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم بطور پاکستانی ان ممالک سے کچھ سیکھ سکیں۔ اگر آپ نے دنیا کے بڑے ممالک کی طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں جاننا ہے تو نیشن پاور سیریز پر کلک کیجئے اور تمام بڑے ممالک کی طاقت اور کمزوریاں جان جائیے۔ اگلی اقساط بروقت دیکھنے کے لیے دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔